ایک بہت بڑے چینل میں ہاتھ جوڑ کے انکر ویٹھ ہیں مفیمان کے بات کر رہا ہوں ایک بہت بڑے چینل کے مالک نے مجھ سے کہا کوئی نصیحت کرے میں نے کہا چینل سے جھوٹ ختم کر دو کہا کہ چینل ختم ہو سکتا ہے جھوٹ نہیں ختم ہو سکتا تو جہاں جس کو یہ صرف پاکستان کی بات نہیں پوری دنیا کا میڈیا جھوٹا ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے اور میرے رب کو میرے نبی کو جھوٹ سے نفرت میرے نبی نے فرمایا پیاس کھا کہ مسجد میں مت آؤ کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے بو ہوتی ہے لیکن میرے نبی نے فرمایا جب کوئی مرد اور جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے موں کی بدبو سے تین میل دور پاک جاتے تو جھوٹ اور خیانت کے ساتھ ہم کسی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ نے فرمایا صدق و حدیث حفظ و امانت سچ بولنا چہ جان چلی جائے اور دھوگا نہ دینا مسلمان کسی کو دھوگا نہیں دیتا ہے تیسرا فرمایا حسن و خلیقتن اپنے اخلاق اچھے کرنا اور اخلاق کا سب سے اونچہ مقام حیاء ہے میں کیسے بات کروں میرے دیس میں حیاء کو کس نے تار تار کی میرے دیس کی بیٹیوں کو کون نے چاہ رہا ہے ان کے کپڑے لباس مختصر کون کروا رہا ہے کس کے گردم میں میں یہ گناہ ڈالوں میں مجرمہ میں نے اپنی قوم کو نہیں سنجھایا میں اللہ سے معافی مانکت ہوں لیکن جب مسلمان کی بیٹی بے حیائی کی طرف چل پڑے اور نوجوان بے حیائی کی طرف چل پڑے تو اللہ کی رحمت سب سے زیادہ عذاب قومِ لوت پر آیا کہ وہ بے حیائی میں ساری بانڈریز کرس کر گئے تھے تو اللہ تعالی نے ان پر سات پانچ عذاب پہیٹی پانچ کسی قوم پہ پانچ عذاب نہیں آئے ایک ہی عذاب آتا تھا ان پر پانچ عذاب آئے تو تیسری بات میرے نبی نے فرمائی ہے کہ حیاب علی بنو حیاب علی بنو یہ میری نسل ہے مجھ سے خان صاحب نے بات کی تھی پہلی دفعہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میری یوت اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے کیونکہ جو ہماری کالیج ہیں ہماری انیوستیز ہیں